کچھ تو خاص کچھ تو الگ بات ہے ان جپانی لوگوں میں کیونکہ ان کی عمر دنیا کے دوسرے دیشوں کے لوگوں کے مقابلے کافی زیادہ ہے عمر ہی زیادہ نہیں بلکہ یہاں کے لوگ پوڑے بھی کافی زیادہ دیری سے ہوتے ہیں اور یہاں کی بہت ساری 45 سے 50 سال کی لڑکیاں آپ کو بہت ہی زیادہ کیوٹ لگ سکتی ہیں لمبی عمر کی چاہت تو دنیا کے ہر دیش کے لوگ کرتے ہیں لیکن دوستو یہ چاہت پوری ہوتی ہے صرف جپانیوں کی یہاں پر محلاؤں کی ایوریچ چیچ اکیاسی سال ہے تو وہیں پورشیوں کی ایوریچ چیچ ہے ستاسی سال اس کے علاوہ آج کے دن پوری جپان کی عبادی کے پندرہ پرسنڈ لوگ ایسے ہیں جن کی عمر سو سال سے زیادہ ہے اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ سو سال سے زیادہ کی عمر کے لوگ آج کے دن جپان میں رہتے ہیں لیکن آخر جپانی لوگ ایسا کیا کرتے ہیں کہ اتنے لمبے سمئے تک اتنا فٹ اور اتنا زیادہ جیتے ہیں تو چلیے ریسرچ کے مطابق آجی سی کی اوپر ہم اپنی پرسیسنگ ویڈیو کرتے ہیں دوہزار سترہ مارچ میں ایک سروے ہوا تھا جس میں پتا چلا تھا کہ جپانیوں کا کھان پان ہی ان کی لمبی عمر کی ایک بہت بڑی فجا ہے جپانی لوگ اپنے کھان پان میں سواد کو کم اور پوشٹک تتوں والے کھانے کو سادہ مہتتہ دیتے ہیں اور یہ لوگ اپنے اہار میں اناج، فل، سبجیاں اور میٹ ان سبھی چیزوں کا سیون پوری طرح سے سنتولت روپ سے کرتے ہیں دوہزار اٹھرہ کے رپورٹ کے انسار جپانی لوگوں کے کھانے میں ہری سبجیاں اور دالوں کا بہت بڑا یوگدن ہوتا ہے اور اسی وجہ کے چلتے یہ لوگ اتنی اچھے طریقے سے فٹ رہتے ہیں آپ کبھی بھی جپانی لڑکیوں کو دیکھو ان کی خوبصورتی کو دیکھو دال اور ہری سبجیاں انٹی اکسیڈنٹ سے برپور ہوتی ہیں اور ان میں فائٹو کیمیکلز کی سنخیہ بھی کافی زیادہ ہوتی ہے جس کے چلتے جپانی لوگوں کو کینسر اور ہردے کا روک بہت ہی کم بہت ہی ریر دیکھنے کو ملتا اس کے علاوہ ڈیسیپلین میں رہنے کے چلتے یہ لوگ بھوک سے کبھی بھی زیادہ نہیں کھاتے اور تیش تیش یعنی فاسپیٹ سے کھانا کھانا بھی جپانیوں کو پسر نہیں ہے یہ بھی ایک بہت پڑی وجہ ہے جپانی لوگوں کے اتنے زیادہ فٹ رہنے کی آپ کبھی بھی دیکھ لینا جپانی لوگوں کی تھالیاں اور برتن کافی شوٹے ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگ کبھی نہیں چاہتے کہ وہ اپنی بھوک سے زیادہ ایکسٹرا کھائیں اپنے پیٹ کو پورا بھرنے کی بجائے جپانی لوگ 80% تک کھانا کھانا ہی ٹھیک سمجھتے ہیں جہاں پوری دنیا کے زیادہ تر دیشوں کے لوگ ریڈ میٹ کھانا بہت پسند کرتے ہیں تو دوستو وہیں جپانی لوگ ریڈ میٹ کو کھانا زرہ بھی پسند نہیں کرتے کیونکہ ان کا مانا ہے کہ یہ ہیلتھ کے لیے بہت بیڈ ہے ریڈ میٹ کی جگہ یہاں کے لوگ مشلی کھانا بہت پسند کرتے ہیں اور مشلی کا سیون کرنے سے یہ لوگ اندر سے کافی مضبوط ہوتے ہیں ان کی اتنی کیوٹ اور بہتی گلوئنگ سکن کا راز بھی خریص سبزیاں ہیں ان لوگوں کی ایک بہتی خاص عادت ہے اور وہ یہ ہے کہ 60 سال کے ہونے کے بعد بھی یہ ہر سمیں کچھ نہ کچھ نئی ایکٹیویٹی کرنا پسند کرتے ہیں جس کے چلتے یہ بہت فٹ رہتے ہیں اپنی فٹنیس پر فوکس کرنے والے یہ جاپانی لوگ دواؤں کے سیون پر بھی کافی زیادہ نظر رکھتے ہیں اور یہ لوگ دواؤں کھانے کی بجائے ہر بل طریقے سے ہی اپنی ہر پرابلم دور کرنے میں پورا وشواس رکھتے ہیں جس کے چلتے ان کے شریر میں کوئی بھی ایسا کیمیکل نہیں جاتا جو دوائی کھانے سے ہم سب میں جاتا ہے شراب اور سگریٹ پینا ہمارے سہت کے لیے کتنا ہانیکار کا ہے آپ جانتے ہو اسی وجہ سے جاپان کے لوگ بھی ان سب بری عادتوں سے دور رہتے ہیں دوست میں شور نہیں ہوں کہ آپ نے یہ بات کبھی نوٹس کی ہو جا پھر نہیں کی ہو لیکن چائنیس موویز میں آپ نے کئی بار ہیرو کو سموکنگ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن جیپینیس موویز میں ایسا کبھی نہیں ہوتا دل کھول کر ہسنا اور زندگی کو انجوائے کرنا اور دوسروں کو ہیپینس دینا یہ سب جاپانیوں کی شپیشیلٹی ہے انہی سب عادتوں کے چلتے یہاں کئی لوگوں کا ایمیون سسٹم بہت ہی زیادہ پرفیکٹ ہیں ایک سب سے بڑی وجہ یہ سامنے آئی ہے ان کے اتنا زیادہ فٹ رہنے کی کہ یہ سٹریس کبھی نہیں لیتے اور کسی بھی پرابلم سے لڑنے میں ہی بہادری سمجھتے ہیں اور یہ اپنے مائنڈ سیٹ کو بہت ہی اچھے سے منٹین رکھتے ہیں بوڈی ہے تو یار ایکسرسائز تو کرنی ہی چاہیے اور جاپانی لوگ بھی چار سال کی ایس سے ہی اپنے بچوں کو ایکسرسائز ڈیلی کرواتے ہیں جس کے چلتے وہاں کے بچوں میں شروع سے ہی ایکسرسائز کے پرتی روجان پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ لمبی عمر کے لیے یہاں پر صاف صفائی ایک بہت بڑا کارن ہے یہاں پر آپ کو کہیں بھی تھوڑی سی بھی گندگی نظر نہیں آئے گی اس کے علاوہ سٹریٹ فوڈ پوری طرح سے ہائی کوالٹی کا ملے گا اور کسی بھی شاپ میں آپ کو جیپ کھانا بلکل نہیں ملے گا اور دوستو آپ تو جانتے ہیں کہ یہ جاپان ہے چائنا نہیں یہاں کوالٹی پوری طرح سے میٹر کرتی ہے نا کی کوئنٹیٹی یہاں پر اگر کوئی لڑکا جا لڑکی کتاب کو لائیبریری میں واپس لوٹ آنے آئے تو اس کتاب کو یووی ٹیکنالوجی سے پوری طرح سے ساف کیا جاتا ہے تاں کی اس پر لگے بیکٹیریا دوسروں تک نہ پہنچ پائیں ہمیں لوجیکل یہ سمجھ جانا چاہیے کہ جاپانیوں کی لمبی عمر کا راس ان کے لائف سٹائل ان کے ڈیسیپلین اور ان کے اچھے مائنڈ سیٹ کے ساتھ چڑا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا میں بھی کچھ لوگ 115 سے 120 سال تک بھی زندہ رہ لیتے ہیں جو اپنی زندگی کو بہت ہی ڈیسیپلین اور بہت ہی اچھے لائف سٹائل کے ساتھ چیتے ہیں تو وہیں اگر رشیا کی بات کریں تو وہاں پر لوگ اتنی زیادہ ووڈ کا اور شراب پیتے ہیں کہ مردوں کی ایولیج جیج صرف 55 سال ہے ان سبھی باتوں سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جب پانیوں کا رہن سہن اتنا اچھا ہے جس کے چلتے جس کے چلتے ان کا جیون بھی اتنا لمبا ہوتا ہے اور وہ پوری زندگی میں دوسرے کسی بھی دیش کے لوگوں کے مقابلے سب سے زیادہ فٹ لگتے ہیں دوستو اب تو آپ بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ لمبی عمر جینے کے لیے کیا کیا ضروری ہے اور جپان میں جا کر آپ پوری طرح سے یہ سب سیکھ بھی سکتے ہو اور وہاں کا لائف سٹائل آپ قریب سے دیکھ سکتے ہو اگر آپ پہلے بھی جپان میں جا چکے ہو تو مجھے نیچے کمنٹ میں ضرور بتانا اور ابھی ایسی ویڈیوز تو بہت آنی ہے تو ابھی اپنے چینل کو سبسکرائب کرو